دوستو یہاں سے اسلامی ہسٹری کا چوتھا چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے جسے مسلم ویاسد کا قیام کہا جاتا ہے جسا کہ میں نے آپ کو پچھلے حصے میں بتایا کہ خارجیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کرماللہ مجل کریم حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے وہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں تو ناکام ہو گئے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے قاجیوں کے ہاتھوں حضرت علی کرماللہ حجید کریم کی شہادت اور حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے پر مطور ختم ہوا جسے خلافت راجدہ کہا جاتا ہے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کی حکومت 661 سے 680 یعنی 19 سال کی تھی ان سالوں میں مسلم معاشرہ اور حکومت دونوں بنیادی تبدیلیا دوستو حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ جب اقدار میں آئے تو مصر سے ایران تک انتشار پھیلا ہوا تھا حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی مہارت اور یونیڈی نے مسلم دنیا کو اس مشکل وقت سے بچا لیا جس سے شاید یہ کبھی باہر نہ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کی کچھ حکمت امنیاں اور عمل بہت متنازع رہے آج کی مسلم دنیا میں جو بڑی بڑی تقسیمیں موجود ہیں ان کی جڑے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے بعض فیصلوں کی وجہ سے ہیں ان کا دور حکومت امیہ خلافت کا آغاز ثابت ہوا بن امیہ نے خلافت کو وراثت بنا لیا تھا اور یہ بن امیہ میں سیون ہنڈرڈ فیوٹی تک چلی پھر یہ خلافت مکہ کے ایک اور قدیم خاندان بن امباس کے پاس چلی کہ دوستو اس فورٹ چپٹر میں ہم سب سے پہلے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں سالسی کی کوشش کے باوجود حضرت علی کرماللہ وجل کریم اور حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دنازع کا حقیقی حل سامنے نہ آیا حضرت علی کرماللہ وجل کریم کی خلافت کے آخری سالوں میں حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹی رہی تاہم حضرت علی کرماللہ وجل کریم کی وفات کے بعد حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ نے ان کے وفادار علاقوں کو اپنے زیر حکومت میں کیا اور مسلم دیاست کو ایک بار پھر اکٹھا کر دیا شام میں انہیں ناقابلی یقین مقبولیت حاصل تھی یہ وہ صوبہ تھا جہاں انہیں خلیفہ بننے سے پہلے بیس سال حکومت کی تھی شامی فوج ان کی اکثری قوت کی دیڑ کی ہڈی تھی تاہم ان کے دشمن اور مخالفین بھی موجود تھے بلخصوص اراد میں ان کی اتداد زیادہ تھی جہاں لوگوں کو خیال تھا کہ حضرت علی کرماللہ وجل کریم کے بعد خلافہ دین کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے سمجھ دار سیاستان کو بھی یہ پسند نہ تھا کہ قیادت کے مسئلے پر مسلم باہم جنگ و جدل سے گزریں چنانچہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کجلنے کے لیے فوج استعمال کرنے کی بجائے ایک مہائدے پر بات چیت کی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عادت کے اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر مکہ میں عبادت اور علمی فروغ کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ تر اپنے مخالفین کے ساتھ بات چیت اور مہائدے کرنے پر سوڑ دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت زیادہ تر ایک عرب قبائلی سردار کے انداز میں چلائی انہوں نے اپنے سیاسی پقاست کو حاصل کرنے کے لیے خاندانی رشتوں اور توفوں وغیرہ سے کام لیا انہوں نے اپنی نو عمری میں ہی اپنے باپ کو اہل قریش کی قیادت کرتے دیکھا تھا قیادت کی یہ قبائلی روایات ان کے اندر سمائی ہوئی تھی خیر اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو ایک نئی چیز یعنی مملوکیت میں بدلنا شروع کیا وہ پہلے خلیفہ تھے جو تخت پر بیٹھے جنہوں نے قاتلانہ حملوں کے پیش نظر مسجد کے اندر حسار میں نماز پڑھنا شروع کی انہوں نے پہلے چار قلفہ کے ساتھا اور آج سانہ طور طریقوں کی پہر بھی نہیں کی اس کی بجائے خلافت پر بادشاہیت اور دربار کا رنگ آ گیا جو ایرانی اور رومن حکمرانوں کا قاسہ ہوا کرتا تھا دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تیس سال تک قلفہ کا ایک ہمتیاز تھا کہ وہ عام لوگوں جیسا سمجھا جاتا تھا پہلے چار قلفہ کی دوری کے بہت سے واقعات ہم تک آئے ہیں مثلا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غلطی سے ایک عام آدمی سمجھ لیا گیا اور یہ کہ انہوں نے سیکیورٹی لینے سے بھی انکار کر دیا تھا دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی سیاسی تقسیم کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے پروگرام بنایا اس کا ایک حصہ خلافت کی حدود کو پھیلانا تھا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقیوں کی جنگوں سے فارق ہو کر سلطنت کی حدود کو پھیلایا تھا اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بازن تینی سلطنت کے خلاف ایک بڑی بحری فوج بیچی ایجن سی میں واقع اہم جزیرے روڈز رکریٹ پر قبضہ اس بحریہ نے کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں تیار کی گئی ان فتوحات کے بعد مسلم فوج بازن تینی دارل حکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے قابل ہو گئی اسلام کے اولین زمانے سے ہی یہ شہر مسلمانوں کا مرکز نکار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ بلاخر ایک مسلم فوج اس دور دراز اور بظاہر ناقابل فتح شہر کو فتح کر لے گی دوستو سکس ہنڈرڈ سیونٹی فور میں جب مسلم فوج پہلی بار اس شہر تک آئی تو لگتا تھا کہ اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے امائی فوج نے سکس ہنڈرڈ سیونٹی فور سے سکس ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ تک اس شہر کی بھاری دواروں کو گہرے رکھا لیکن نفری اور ٹیکنالوجی کی کمی کے وجہ سے اسے فتح نہ کر سکے اس معاصلے کے شہدہ میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے ہی انہیں اپنے گھر میں ٹھرایا تھا انہیں کسندنیا کی دوار تلے دفنایا گیا وہ تقریباً آٹھ سو سال بعد حملہ آور عثمانی ترک فوج کے لیے ایک افسانی داستان بنے جنہوں نے بلاخر شہر فتح کر لیا کہ دوستو تو سی کا یہ عمل شمالی افریقہ کی چانی بھی جاری رہا جدید لیبیا کے مغربی حصے پر تب تک بازن تینیوں کا قبضہ تھا مصر کے مغرب میں امہی زیرت و سلسل علاقے پر حقوبہ ابن نافے کی حکومت دی مکہ سے تعلق رکھنے والے یہ صاحب بھی صحابی تھے سکس انٹ سیونٹی میں انہیں بازن تینی افریقہ میں گھس جانے کا حکم دیا گیا تھا اس حملے کا تعلق ایجین سی کے بازن تینی علاقوں میں حسن پیش و رفض سے بھی تھا اکبہ کی فوج میں دس ہزار بھڑے سوار تھے انہیں حالیہ اسلام قبول کرنے والے مقامی بیربرز کی ایک بڑی تطاعت کی مدد حاصل تھی بازن تینیوں دگر محاضر پر اُلچے ہوئے تھے ان کی ادم توجہ سے فائدہ اٹھا کر اطبعہ بلا روپ ٹوپ بڑھتا ہوا آج کے دیونس تر جا پہنچا یہیں اس نے قیروان کے نام سے ایک فوجی شہر عباد کیا اسے پیش آنے والا اصل خطرہ بازن تین فوج کا نہیں تھا بلکہ مقامی بیبرز کا تھا ویسٹن پارٹ کی طرف مزید پیش قدمی جاری رکھنے کے لیے مقامی بیبرز کا زور توڑنا ضروری تھا اور یہ کام خاصا سست رفتار تھا برحال اکبہ نے مغرب کی طرف سے اپنے حملے 675 سے 680 تک جاری رکھی اسی دوران ان کا تو بادلہ بدور گورنر افریقہ کر دیا گیا 680 تک اکبہ کی افواج نے شمالی فریقہ میں اپنے قدم اتنی مضبوطی سے جمالیئے تھے کہ تب مغرب کلانے والے آج کے تیونس، الجزیرہ اور مراکش سے نکل کر وہ ایٹلینٹک آشن تک لڑنے لگے ان فتحات کی تو فیل شمالی فریقہ کی مسلم بادی کے لیے اکبہ کا نام افثانی حیثیت اختیار کر گیا 680 میں قیروان سے نکلنے کے بعد اکبہ کی فوج بہر روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع پہاڑی سلسلے کے جنوب سرائے سطح سے گزرتی ہوئی پڑا روپ ٹوپ آگے بھڑتی گئی اسلامی سلطنت کی قلب میں موجود ناچاکی اور خانہ جنگی کے باوجود ایک ایک کر کے بازنتینی چوکیوں کو فتح کرتی اس فوج نے بغیر کسی خاص مضمت کے سینکڑوں کلومیٹر کا ساحلی علاقہ مسلم سلطنت میں شامل کر لیا اس بظاہر موجزاتی فتح کی ایک بڑی وجہ شمالی فریقہ کے بربروں اور بازنتینی قمرانوں کے ماں بین مجود لاسانی سخافتی اور مذہبی تفریق تھی شمالی فریقہ کے حاکم بازنتینیوں اور ان کے بربروں میں فرق معمولی نہیں تھا افریقی بربر ان حملہ آور عرب خانہ بدوس سے بہت مقلم نہ تھے جبکہ ان سے پہلے صدیوں یہاں حکومت کرنے والے بازنتینی شہری علاقوں کے جنانی اور لاتینی تھے بربروں کی زبان کا حاکموں کی زبان سے کسی طرح کا تاریخی اشتراک نہیں تھا بہت کم بربروں نے اپنے حاکموں کی زبان سیکھنے کی کوشش کی تھی بربروں کی رومن ثقافت میں پوری طرح گل مل جانے کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں عرف فوج کے لیے بربروں کی مدد کی سب سے زیادہ بڑی وجہ مذہب لگتی ہے شروع کے مسلم ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ بربروں کے پورے پورے قبائل نے ایک وقت میں اسلام قبول کر دیا تھا شمالی فریقہ کے باشندوں اور بازندینیوں میں ایک وجہ تقسیم خود حسائیت کے اندر بھی موجود تھی خیر دوستو سکسنل ایٹی کے عشرے میں اقبا کی فوج آگے بڑھتے چلے جانے پر زور پکڑتے جانا اور بلاخر آج کے مراکش اور ایٹلینٹک آشن کے ساحل تک آن پہنچنا آئین ممکن تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا گھوڑا سمدری لہروں میں ڈا دیا تھا اور کہا کہ اے میرے مالک اگر سمدر مجھے نہ روپتا تو میں سکندر آزم کی ترہاں دیز دیز جاتا تیرے دین کا دفاع کرتا اور بے دینوں سے لڑتا اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ان کی فتوحات کتنی مذہبی تھی اہم یینک اس نے کیا کیا تھا یہاں اس بات کا تسرہ کرنا ہے اسلامی مغرب سے اٹھنے والی اکثری قیادت کی نسلوں نے اس اسٹورک ایمیج سے تحریک پڑھ دوستو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی خلافت کے دوران پیدا ہونے والی مشکلات کے بعد مسلم امت کو متحید کرنے میں کامیابی کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ان کا کردار متنازہ ہوا اور آنے والے دیرہ سو سال میں اسلامی حکومت کی نیچر کو ہی بدل کے رکھ دیا انہوں نے اپنی موت سے کافی پہلے اپنے بیٹے شزید کو اپنا جانشی مقرر کر دیا موسیقی